بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ سب کا امیدہ خیر و آفیت سے ہوں گیا جو چیز میں آپ کے لیے لے کر رہی ہوں وہ ہے ہوم میں نگ ایڈز جو کہ بچوں کو بہت پساندہ ہے اور بزار سے بہت مہنگے بھی ملتے ہیں تو چلے آئیے بنانے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں یہ میں نے لیا ہے تقریبا 300 گرام چکن بونگلس اس میں میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے لہسن پیس کا ون ٹی سپون ہے اس میں نمک ون ٹی سپون ہی لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون ہے اس میں کالی مرچیں اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں حلدی ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے نمک مرچ کی کیا مقدار رکھنی ہے آپ اس کے مطابق بھی اس کو رکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو اپنی بتا رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے ایک چھوٹی پیاز لی ہے اس کو میں نے قدو کش کرنے کے بعد اس کا تمام پانی نچول لی ہے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے پیاز بہت چھوٹے سائز کی تھی کیونکہ ہمارا چکن بھی 300 گرام ہے اس لیے اس کے لحاظ سے ڈالی ہے پیاز سے اس کا ٹیسٹ زبردست آئے گا اور ساتھ ہی پیاز اس کو سوفٹ بھی کرے گا اب ہم اس کو مشین میں ڈال لیں گے تاکہ یہ جو ہمارا بونلیس چکن ہے یہ کیمہ بھی بن جائے اور اس میں یہ جو مسالہ جار ڈالیں وہ بھی اچھی طرح اس میں میکس ہو جائیں تو یہ میں اب مشین چلا دیا یہ دیکھیں یہ کافی حد تک جو ہے وہ کیمہ اس کا بھن چکا ہے اب اس کو میں کرنے کے لیے کہ اس میں ایسے یہ تھوڑا سا منٹیریل پتلا سا ہو جاتا ہے تو اس کو میں ایک دوسرے میں کمبائن کرنے کے لیے ساتھ ہی اس سے ذائقہ بھی بہتر ہوتا ہے ایک میں بریڈ کا پیس لیا اس کو میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور مشین کو چلا دوں گی اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہ مٹیریل جو بنے گا چکن کا یہ پتلا پتلا نہیں ہوگا بلکہ یہ اپنی جگہ پہ سٹیل اس طرح ہو جائے گا کہ آپ اس کو جس طرح کا جو شیپ بھی دینی چاہیں آپ اس کو دے سکیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا اس کے ٹکڑے کرنے کے بعد اب پھر میں دوبارہ سمشین کو چلا دوں گی آپ کے سامنے ہی میں یہ سارا پراسس کر رہی ہوں اور پلیز اگر آپ کو وہ چیز سیم ویسی ہی چاہیے تو پوری ریسپی کو فالو کیا کریں پوری ریسپی کو دیکھا کریں تاکہ آپ کی جو چیز ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے بن سکے اور اگر آپ سے ایک دفعہ چیز اچھی نہ بنے تو نیکسٹ بھی اس کی دوبارہ اس کو روپیٹ کیا کریں کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ میں چیز اچھی طرح سے سامنے نہیں آتی اور ریسپی کو بالکل اسی طرح فالو کیا کریں جس طرح کے آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ میں نے مشین چلائی ہے تو اس میں ابھی وہ اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوئے بریڈ کے پیس اس لیے میں اس کو ہلانے کے بعد یہ چکن کو ہلا رہی ہوں تاکہ یہ جو ہے وہ اچھی طرح سے دوبارہ جب میں مشین چلاؤں تو یہ اچھی سارا سارا آپس میں کمبائن ہو جائے سارا اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ میں نے ایک انڈا لیا ہے انڈے کو میں نے ہلکا سا بیٹ کر لی ہے اب کیونکہ میرا چکن تھوڑا اس لیے اس لحاظ سے میں ہاف انڈا اس میں ڈال دوں گی ہاف میں نے بچا لیا انڈے کا سائز بڑا تھا اس لیے اگر آپ کے پاس انڈا چھوٹا ہے تو آپ پورا انڈا بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس انڈے کا سائز تھوڑا بڑا تھا اس لئے میں نے ہاف انڈہ اس میں ڈال دیا اور میں نے مشین کو چلا دیا آپ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں میری بہت اچھی طرح سے اس میں مکس ہو گئی ہیں بڑی اچھی طرح سے اس میں کمبائن ہو چکی ہیں اب میں آپ کے سامنے اس میں ون ٹی سپون جو ہے وہ ڈال رہی ہوں سویا ساس کا اور ون ٹی سپون ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں چلی ساس کا ان دونوں سے بھی اس کا ذائقہ زبدست ہو جائے گا اور آپ جب یہ بنائیں گے تو بزار کینی لے کر آئیں گے آپ کے بچے آپ کو ہمیشہ یہ چیز پسند آئے گی یہ میرا مٹیریل جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس مٹیریل کو آپ کسی برطن میں ڈالنے کے بعد فریج میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھ سکتے ہیں تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں لیکن میں آپ کے سامنے ان کو فوراً ہی بنانے لگی ہوں اس لئے یہ میں نے سارا مٹیریل اس میں سے نکال لیا ہے اب میں نے ہلکا سا ہاتھوں پہ آئل ڈال ہے یا ون ٹی سپون آپ آئل لیں اس کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں اس کی وجہ سے آئل کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہ بار بار چپکے گا نہیں اور اس کی جو شیپ وغیرہ آپ نے دینی ہے وہ بھی بنانے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی اور یہ آئل جو ہے اس میں اچھی طرح سے آپ نے مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے آئل اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب اس کی جو شیپ آپ نے دینی ہے وہ آپ کٹر سے بھی اس کو شیپ دے سکتے ہیں آپ اس کو ہاتھوں سے بھی شیپ دے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک ایزی میتھر بتا رہی ہوں میں نے ایک پلاسٹک جو ہے وہ نیچے لیا ہے ایک پلاسٹک اوپر رکھا ہے اور اس کے اوپر میں نے بیلن سے اس کو بیل لیا ہے بیلن سے بیلنے کے بعد اس کے جو زائد والے پیس ہیں وہ لیدہ سے میں کاٹ رہوں گی اور درمیان میں سے میں اس کے چکور پیس یا لمبے پیس کاٹنا چاہتے ہیں ٹرائینکل شیپ اس کو دینا چاہتے ہیں جس طرح کی بھی آپ شیپ دینا چاہتے ہیں آپ نائف یا کٹر کی مطلب سے اس کو وہ ولی آپ شیپ دے لیں گے اور بہت اچھی طرح اس کی شیپ ہو جائے گی اور ایک بات جو آپ نے ذہن میں رت ہوں ہے کہ یہ جو میں نے اس کو بھیلا ہے اس کو بہت دریق نہیں آپ نے بھیل دینا روٹی کی طرح بلکہ یہ موٹا تھوڑی سی لیئر جو ہے وہ اس کی موٹی ہوگی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے موٹے ہیں اور آپ نے اس کو اسی سائز کا بنانے کیونکہ نائف کی مطلب سے یا کٹر کی مطلب سے جو بھی آپ اس کو شیپ دینا چاہیں گے اس کی شیپ اب یہ اس طرح کمٹیر ریڈی ہو چکا ہے کہ اس کی جو شیپ بھی آپ دینا چاہیں گے وہ اس کی شیپ ہو جائے گی لیکن میں آپ کو ایک سہولت کے لیے میں اس کو بلکل سکیئر سیدھا سیدھا کھینٹی جا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کو کس طرح دینا ہے جو زائد بچے گا اس کو میں دوبارہ سے پھر ایک دفعہ سے کٹھا کر لوں گی یہ جو پیس میرے بچی ہیں ان کو زائع نہیں کرنا بھلکہ کیونکہ آپ رزق کی قدر کیا کریں آپ ان پیسوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے میں بھیل لوں گی یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی مٹائی کتنی ہے اتنی ہی مٹائی کہ آپ نے ان کو بنانا ہے اور جو کیونکہ ہم نے اس کو نائف یا کٹر سے کٹا ہے تو اس کے کونے جو ہے نا وہ تھوڑے اپنے ہاتھوں سے اپنی فنگر سے برابر کے کر لینے ہیں اور سب کے سب جو ہیں وہ ایک پلیٹ میں رکھ لینے ہیں بس آپ نے اسی طرح سے ان سب کے کنارے جو ہیں وہ برابر کر دینے ہیں کیونکہ کئی کنارے ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے اس میں صحیح طرح سے کٹے ہوئے نہیں ہوتے تو فنگر کی مدد سے آپ اس کے کنارے جو ہیں وہ اچھی طرح کار لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زبدس شیپ اس کی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے میں نے تمام بنا لی ہے جو باقی بچا تھا مٹیریل میں نے کٹا تھا اس کے بھی میں نے دوبارہ سے بیل کے شکل کٹ دی ہے اب یہ میں نے لیے ہیں بریڈگرامز اور یہ لیے ہیں میں نے ہاف انڈا میرا پہلے بچا ہوا تھا ایک اور انڈا میں نے اس میں ڈال لی ہے ڈالنے کے بعد اس کو بھی میں آپ کے سامنے پھینٹ لی ہے اب یہ جو ہے یہ دو چمچ ہے میدہ اور دو چمچ ہے کان فلور اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون چکن پاورڈر چکن پاورڈر سے اس کا ذائقہ جو ہے وہ مزید انہینس ہوگا زیادہ مزے کا بن جائے گا یہ ون ٹی سپون میں نے اس میں چکن پاورڈر کا ڈال دی ہے اب یہ اس میں میں نے ہاف ٹی سپون ڈال دی ہے کالی مرچیں کالی مرچ کا پاورڈر ڈال دی ہے اسی طرح میں اس میں یہ تھوڑی سی ہاف ٹی سپون اس میں میں نے لال مرچیں ڈال دی ہیں ریڈ چیلی جو ہیں وہ ڈال دی ہیں یہ میں نے ہاف ٹی سپون ہی اس میں نمک ڈال دیا نمک کالی میرچیں لال میرچ چکن پاورڈر میدہ جو ہے اور کان فلور یہ سب جو ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لینا ہے اب میں سب سے پہلے جو میں نے نگٹس ریڈی کیے تھے ان پر سب سے پہلے یہ میں کان فلور اور میدے کا جو مکسر ہے مکسر جو میں نے بنایا ہے اس میں میں اچھی طرح سے اس کو دبا کے لگا دوں گی یہ آپ کے نگٹس ٹروٹیں گے نہیں بہت زبدس نگٹس بنیں گے جب آپ بنائیں گے نا تو آپ دیکھئے گا یہ میں نے انڈا لگا لیا اب نے اس پر بریڈ کرمپس لگا رہی ہوں بریڈ کرمپس جو ہیں وہ بھی آپ نے دبا کے اس پر اچھی طرح لگا لینے ہیں لگانے کے بعد یہ ان کی شیپ خراب نہیں ہوگی یہ بہت زبدس ریڈی ہوئے ہیں ان کی شیپ خراب نہیں ہوگی بس آپ نے یہ کوٹنگ جو ہے وہ اچھی طرح دبا کے کرنی ہے تاکہ اس کی کوٹنگ جو ہے وہ اتر نہ جائے کیونکہ اسی سے اس کا کریسپی پن باہر سے ہونا ہے اسی طرح سے تمام جو نگٹس ہیں ان کو پہلے میں میدے کان فلور کا لگا لیا ہے پھر اس کے بعد انڈا اور پھر اس پر بریڈ کرمپس اب یہ میرے تمام جو نگٹس ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ ان کو محفوظ کرنا چاہیں تو اسی طرح کسی بھی ائر ٹائٹ جو پیکٹ ہے وہ لیں اور اس میں اس کو ڈال کے آپ فریز کر دیں آپ اس کو پندران دن مہین ہے جب بھی آپ نے اس کو اس کو ڈال کے آپ فریزر میں رکھ دیں جب بھی آپ کا دل کرتے ہیں آپ اس کو نکال لیں اور ان کو اسی طرح فرائی کر لیں اب میں نے آئل جو ہے وہ فرائی کر لیا ہے آئل جو ہے وہ میڈیم میرا جو ہے وہ گرم ہے یعنی بہت زیادہ گرم نہیں کہ یہ ڈالتے ہوئے ہی اس میں جل جائیں آپ کا آئل اتنا گرم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے اس کے اندر ہی سارا آئل کٹھا نہ ہو جائے نورمال سالجی اس طرح کا کہ آپ پکوڑوں وغیرہ کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے جو فرائی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے آئل گرم کیا ہوا ہوتا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد آپ کے سامنے ہی اب اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے براؤن ہو گئی ہے تو میں نے اس کی دوسری سائیڈ جو ہے وہ چینج کر دی ہے یہ دیکھیں یہ کتنے زبدست اور کرسپی نگٹ جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بس اس کو تقریباً آپ نے پانچ منٹ جو ہے وہ میڈیم فلیم رکھ کے اس پہ آپ نے ان کو فرائی کر لینا ہے پانچ منٹ سے زیادہ نہیں میڈیم فلیم آپ نے رکھا ہوا ہوگا تین سے پانچ منٹ میں یہ آپ کے ریڈی ہو جائیں گے دیکھیں آپ میں تمام نگٹ جو ہیں وہ اس میں سے نکال لوں گی اسی طرح سے جو باقی نگٹ ہیں وہ بھی میں اسی طرح سے اپنے فرائے کر لوں گی اور آپ کو میں نے ان کو محفوظ کرنے کا بھی طریقہ بتایا کہ اس صورت میں آپ ان کو محفوظ کر سکتے ہیں جتنی دیر چاہیں آپ نے ان کو فریز کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ نگٹ میرے ریڈی ہو گئے ہیں سیم اسی طرح سے آپ نے بنانا ہے آپ نے کھانا ہے ریسپی کو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسلام علیکم